بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یار میں بڑا حیران ہوا میں آج سفدری بیک اندر بارہ سال تو تقریباً مجھے ہو چکے ہیں میں نے ابھی تک اتنی سیلری والا سائق خاص یعنی ہاؤس ڈریور پرسنل ڈریور سفدری بیک اندر نہیں دیکھا کہ آج اتنی سیلری اس وندے نے مجھے بتائی میرا ایک بار دماغ چکر آیا کہ یار کیا ہے تم صحیح بول رہے ہو ہاں اس نے بولا ہاں بھائی جان سائق خاص کی اتنی سیلری میں نے بارہ سال میں کبھی نہیں سنی آپ کو بھی اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ اتنی سیلری جو کہ ایک سائق خاص سعودی ریبیا کا اندر ایک سعودی کے گھر میں کام کرنے والا ڈرائیور ہو اور اس کی اتنی سیلری ہو وہ ہے جی بنگالی بھائی اور بیس سال ہو گئے ہو اسے ایک ہی گھر کے اندر کام کرتے ہوئے تو اس کی سیلری ہے تین ہزار ریال جی ہاں جی ہاں بلکل آپ نے صحیح سنا اسی طریقے جب اس نے مجھے بتایا تو میں تو ایک بات چکرا گیا میں نے پوچھا کیا بول رہے ہو تین ہزار ریال بولا ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے میری سیلری تین ہزار ریال ہے تو پھر میں نے بولا آپ کیا کیا کام کرتے ہو بولتا ہے کہ جی میں بہرین بھی جانا ہوتا ہے بہرین بھی جاتا ہوں دوسری شہروں میں بھی سفدری بے کے اندر جانا پڑے تو مجھے جانا پڑتا ہے میرا ڈیوٹی ٹائمنگ کوئی نہیں ہے مطلب جب مجھے کفیل بولے کہ آپ چلے ہو گھڑی لے کر تو دن ہو چاہے رات ہو میں کبھی نہیں بولتا تو آپ یقین جانے کہ ایک دن میں کتنے پیسے بنتے ہیں ایک سو ریال جو سو ریال ایک مزدوری کر کے بنائے گا صبح سے لے کر شام تک اس کا دماغ ٹکانے آئے جگہ تو یہ بھائی جانا سعودی کے گھر میں سو ریال سیلری یعنی ایک دن کے لے رہا ہے یعنی تین ہزار سیلری ایک منت میں لے رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو کھانا تین ٹائم کا اس کا اپنہ ہے روم اس کو کفیل کا دیا ہوا ایک کیا بات ہے یعنی پہلی بار اتنا خوش ہوا میں نے سفدری پیہ کے اندر سب سے زیادہ سیلری والا دیکھا ایک بائیسو ریال والا ایک انڈین دیکھا تھا جو کہ سال بعد چھٹی بھی اس کو آنے جانے کا ٹکٹ بھی ملتا تھا ریٹرن ٹکٹ بھی ملتا تھا اور بائیسو ریال سیلری بھی ملتا تھا اگر چھٹی جاتے تھے تب بھی اس کو سیلری ملتا تھا یہ میں نے پہلا شخص ایسا دیکھا لیکن آر میں دوسرا شخص ایسا دیکھ رہا ہوں جس کی تین ہزار ریال سیلری ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بنگالی تین ہزار سیلری لے رہا ہے لیکن بیس سال سے یہاں پر ہی کام کر رہا ہے بہت ہی خوشی ہے میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہے نہ ہی آپ نے سنا ہوگا ابھی تک نہ میرے یوٹیوب کی ہسٹری کے اندر کو موجود ہوگا کوئی بندہ کے تین ہزار ریال سیلری کوئی ڈرائیور لے رہا ہو جو سوڈی کے گھر میں کام کرنے والا نہیں ملتی کوئی نہیں دیتا لیکن یہ ایسا شخص مجھے ملا میں بھی یقین نہیں کر رہا تھا آپ تو یقین نہیں کریں گے کہ تین ہزار ریال سیلری کیا بات ہے کسے ویزا ملا کس طرح ایک ملا یہ بھائی جان یہ نصیب ہوتے ہیں ہر بندے کا نصیب ایک جیسا نہیں ہے پاکستان سے بہت سارے لوگ ویزا لے کر آتے ہیں خود اعتماد دلانا ہوتا ہے آپ نے یقین کرانا ہوتا ہے آپ چاہے اپنے کفیل کو اعتماد دلائیں چاہے نہ دلائیں وہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے بولتے ہیں کئی لوگ یار کیسے سعودیوں کو لوگ مطمئن کر لیتے ہیں کس طریقہ سعودی مطمئن ہوئی تو بھائی جان آپ کے اندر یہ گیٹس ہوتے ہیں یہ آپ ایک دماغ رکھتے ہیں ذہن رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں آپ کی زبان کیسی ہے خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کسی بڑے سے بڑے بھی ایک ظالم شخص کے بات ساتھ بات کریں گے وہ بھی بھائی جان بڑا نرندیل ہو جائے گا جہاں آپ اس کے ایک اچھے طریقے سے اس کی بات کا رسپونس دیں گے تو انشاءاللہ میں ایسی وڈیوز آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کرتا رہوں جو کہ سفدری بیک اندر کون سے کام میں زیادہ سیلری ملتی ہے اور کون سے کام میں زیادہ فیدہ ہے سفدری بیک اندر کس کام میں سفدری بیک اندر آنا چاہیے یہ جو ماہوی دوست بنگالی سے مل کر آئے مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار میں آج ایسا یوٹیوب کی ہسٹری میں پہلا بندہ دیکھ رہا ہوں جو کہ تین ہزار ریال سیلری لے رہا ہے دوستو یہ میری آج کی وڈیو بہت اہم ہے میرے لیے جو کہ میں اتنی سیلری والا شخص سے مل کر آ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویزے ایسے ہی مل جاتے ہیں جنٹل لوگوں سے لیکن پھر آپ نے خود اطماعہ دلانا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر ڈیفنٹ کرتا ہے آپ کتنی سیلری لوگ ہیں ان سے آہستہ سفیار مبزے بات کر کے اپنی سیلری بڑھا بھی سکتے ہو چلیں دوستو نیکٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں کوئی بھی سوال ہو اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میں برائے مہربنی اپنے بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اللہ حافظ